اسلام علیکم ویوبرز آپ کا ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مسٹر جا ٹیکر میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی کمال کے ہونے والے ہیں کیونکہ آج ہم ایک ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس طرح آپ نے اس سے پیشلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے کیلشم کاربائر کی مدد سے گیس بنائی اور اس گیس کی مدد سے پانی پر موٹر سائیکل جو ہے وہ چلایا تو آج ہم اسی کیلشم کاربائر کے ساتھ کچھ امیزنگ سے ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں تجربات کرنے والے ہیں ہمارے پاس پیٹرول بھی موجود ہے اور پانی بھی موجود ہے تو ہم کیلشم کاربائر کے اوپر پانی ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد پیٹرول ڈالیں گے اور ساز میں اسے آگ لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا ریاکشن جو ہے کیسا ہوتا ہے کیا آگ لگتی ہے یا نہیں جب ہم پانی پھینکے گے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر سے گیس نکلے گی اور پانی جو ہے وہ بھی ہوگا تو اس سے ہم دیکھیں گے کیا آگ لگتی ہے یا نہیں تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کو آل پر سلیج کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس کلشم کاربائٹ موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا ہم ایک پیس نکال لیں گے اور اس کے اوپر ہم پانی پھینکتے ہیں پانی پھینک کر اس کو آگ لگائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہے اس کو آگ لگتی ہے یا نہیں کیونکہ پانی کے موجودگی میں ہم نے چیک کرنے ہے کہ اس کو آگ لگ سکتی ہے یا نہیں تو یہ ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیلشم کاربائیڈ ہے اور یہ ہمارے پاس پانی موجود ہے ہم اس کے اوپر پانی پھینکیں گے اور آگ لگائیں گے پھر دیکھیں گے کیا آگ لگتی ہے یا نہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آگ جو ہے وہ بلکل لگ چکی ہے مزید اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کے اوپر پانی پھینک ہے تو آگ جو ہے وہ دوبارہ جلنا سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے جو آگ ایک بار ختم ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں تو جو آگ ہے وہ مزید بار جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سے گیس نکلتی ہے جو فلمیبل گیس ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں تو رکی ہوئی جو آگ ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ختم ہو رہی ہے لیکن ہم پانی پھینکتے ہیں اور یہ دوبارہ آگ جو ہے یہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگ جیسے ہی ختم ہوتی ہے ہم اوپر پانی پھینکتے ہیں اور جو آگ ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے لائیو ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی گیس جو ہے وہ نکلتی ہے اور یہ کتنی پاورفول گیس ہے کہ پانی اس کے اوپر پھینکنے کے باوجود یہ دیکھ رہے ہیں آگ جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے پانی سے آگ ختم ہونے کی بجائے آگ جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے ایسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پاورفول گیس ہے تو ویورز آپ کوئی بھی اس طرح کے ایکسپیرمنٹ گھر پر کرنے کی کوشش مت کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کم انفارمیشن کی وجہ سے کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے نقصان پہنچے ہم اس کو مکمل حفاظت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہاتھوں پر گلاوز پھلی ہوئے ہیں تاکہ اس کیمیکل کی وجہ سے ہماری جیلد کو کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو یا کوئی نقصان نہ پہنچے تو ویورز یہ پانی ہی ہے ہم آپ کو پی کر دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو شک نہ رہے کہ یہ پیٹرول ہے یہ کوئی اور چیز ہے جس کو پھینکنے کے وجہ سے یہ جو آگ ہے دوبارہ دوبارہ جال رہی ہے تو ویورز یہ آپ کے سامنے پانی ہی ہے تو ویورز یہ پانی جو ہے ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے تو اب ہمارے پاس پیٹرول موجود ہے اور کیلشم کاربائٹ کا ہم ایک ٹکڑا رکھتے ہیں اس کے اوپر پیٹرول ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا کوئی ریاکشن وغیرہ ہوتا ہے یا نہیں کیلشم کاربائٹ جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن آگ جو ہے کیلشم کاربائٹ کو نہیں لگی تو ویورز ہمارے پاس جو بچا ہوا پیٹرول بھی تھا ہم نے وہ بھی پھینک دیا ہے اور آگ جو ہے وہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جل رہی ہے لیکن کیلشم کاربائٹ کے جو پیسے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو رہا ہے ہم مزید بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں زوم کر کے بھی ویورز لیکن یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے پتہ نہیں پیٹرول کی وجہ سے ہے یا اس کی وجہ سے ہے میرے خیال میں ان کو کچھ آگ لگ گئی ہے کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو ویورز امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ